مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقاں پر درو آج کا نوجوان ماں باپ کو جتنا ترسا رہا ہے جتنا تڑکا رہا ہے شاید ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہو آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کو گھر کا کچھرا سمجھتے ہیں آج کے نوجوان اپنے باپ کو ابو جان کہنے میں بھی شکماتا ہے آج کا نوجوان اپنی ماں کو امی کہنے میں بھی شکماتا ہے بلکہ لوگ تو بڑی بڑی بھی پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ جھلیاں پڑے ہوئے چہرے جو تمہیں مکرو نظر آتے ہیں تمہارے دل کی بیماری کی وجہ سے یہ چہرے مکرو نہیں ہیں کسی حسین کو دیکھنے سے بھی وہ سواب نہیں ملتا جو ان چھریاں پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے سواب لتا ہے میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو ماں کا چہرہ پیار سے دیکھ لے اللہ اسے ایک مقبول حج کا سواب بتا فرما دیتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ آج میرے نوجوان دوستوں پر تو خرچ کرتے ہیں ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے بڑی معذرت کے ساتھ ہم قبولیوں کی محفل میں ناتوں کی محفل میں ہزاروں قرآ دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے عاشقی رسول ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نات سن کے نظرانہ نہیں دینا چاہیے نات سن کر نظر و پیش کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے دیا کرو لیکن جو گھر میں ماں کو یہ ڈانٹ کر کے آیا ہے چھپ رہے تجھے کتنا دوا کھانے کے لئے پیسہ دوں اور اگر وہ ماں کو یوں ڈاٹ کر آیا ہے اور اب نات میں اور سما کی محفل میں پیسے دے رہا ہے تو آپ بتائیں کیا اس کا یہ دینا قبول ہوگا خرچ کرنے کا سب سے زیادہ سوا اگر کہیں ملتا ہے مسجد میں خرچ کرنے سے زیادہ مدرسے میں خرچ کرنے سے زیادہ جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ اگر سب سے زیادہ سوا کے ہی ملتا ہے تو وہ ماں باپ پر خرچ کرنے میں ملتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا دل کے کانوں سے سنو آقا فرما تیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کبھی غریب نہ ہو اگر کوئی چاہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کبھی تنگ دستا نہ ہو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمحی ہوئی رہی وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ گیا گیا اللہ اسے کبھی تنگ دستی مسلط نہیں فرمائے گا اور اس کی عمر کو اللہ درافت فرما دے گا ماباپ پہ خرچ کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے تنگ دستے سے نجات ملتی ہے اور ہم سب پہ خرچ کرتے ہیں ماباپ پہ نہیں کرتے بڑی معذرت کے ساتھ ہم دو دو گھنٹہ کسی لڑکی سے ناجائز بات کو کر سکتے ہیں بوری ماں منتظر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آ کر میری خیریت پوچھے گا ہسنے کی بات نہیں یہ کوئی لطیفے کی یا کوئی گزل کی محفل نہیں یہاں تو اہل دل کی محفل ہے یہاں ممبدیوں سے چلا نہیں بلکہ دل کی لہو سے چلا چلائے جاتے تھے اس محفل میں مسکرا کر یا ہنس کر کے آپ جملوں کو زائیں نہیں کرنا یہ جو بزم ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بزم ہے یہاں فرشتے سرف سائیبان کی ہوتے یہ دل کو بہلانے کی محفل نہیں ہے یہ گلو بلبل کی باتیں کرنے کی محفل نہیں ہے یہاں تو حالات پر آنسو بہانے کا وقت ہے دو دو گھنٹا لڑکیوں سے گفت ہو رہی ہے ان کو منایا جا جائے ماں انتظار کرتے میرا بیٹا آئے گا میری خیریت پوچھے گا بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے ماں سے خیریت پوچھ سکے گا بلکہ اب تو حالات یہ ہیں جیسے شادیوں بھی ماں باپ کو چھوڑا اور نکل گئے دولت آئی تو ماں باپ سے چھپاتے ہیں میں سوچتا ہوں ایک دن وہ تھا جب کوئی گھر میں اچھی چیز آتی تھی تو ہماری ماں ہمارے لئے چھپا کر رکھتی تھی جب گھر میں کوئی اچھی چیز آتی تھی تو ہماری ماں ہمارے لئے چھپا کر رکھتی تھی اور جنہوں نے غربت کے دن دیکھے ہوں گے یا مالداری میں بھی چار بٹھائی کے ٹکڑے آئے ہیں اور پانچ لوگ کھانے والے ہیں جس میں سے پانچویں ماں ہیں تو ماں چاروں کو تقسیم کرتی ہے جب بچوں میں سے کوئی وفادار بیٹا کہتے ہیں امی تم تو ماں کہتے ہیں بیٹا مجھے مٹھائی پسند نہیں ہے تم کھا کھا جس کی قربانیاں یہ ہیں جس کی قربانیاں یہ ہیں دل چاہتا ہے کہ مٹھائی کھائیں لیکن صرف بچوں کے لئے گھر میں اچھی چیز آتی تھی تو ہمارے لئے چھپا کر رکھتی تھی اور جب شادی کے بعد بیٹا کوئی اچھی چیز گھر میں لاتا ہے تو بڑے ماں باپ سے چھپا کر لاتا ہے کئی میرے ماں باپ کی نظر نہ پڑ جائے کیا وہ دن دیکھیں گے لوگ جو ماں باپ کو عذیت پہنچائیں ماں باپ کی خدمت نہ کریں اور سنو آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کو عذیت پہنچائی تمہاری اولاد اس سے بڑھ کر تمہیں عذیت پہنچائے گی اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اس سے بڑھ کر تمہارے اولاد تمہاری خدمت کرے گی اور یاد رکھنا بس دو باتیں از کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں اگر ماں باپ نفل حج کے لیے منع کر دیں تو بزرگوں نے فرمایا کہ پھر نفل حج کے لیے جانا تمہارے لیے جائز نہیں ایک واقعہ نظروں سے گزرا اس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں اپنے نوجوانوں کے لیے ارس کروں آج ماں باپ کی بات کو کوئی اہمیتی نہیں دی بلکہ بڑی معزد کے ساتھ اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے ارس کروں کہ وہ بہت پارسہ سمجھتے ہیں اپنے آپ اور بہت ماں باپ کا خدمت گزار سمجھتے جو ماں باپ کو روٹی کپڑا اور مکان دے دیتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی خدمت دیتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان تو لوگ اپنے نوکروں کو بھی دیتے ہیں دروازے پہ بیٹھ میں والے کتے کو بھی روٹی دی جاتی ہیں اگر ہم نے ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دیا تو کیا حسان کیا اسلام میں ماں باپ کا فرما بردار بیٹا سنیف وہ ہے جس کو اسلام فرما بردار کہتا ہے اور کون ہے فرما بردار ماں باپ کا سنو اسلام کا قانون کیا ہے اسلام کہتا ہے ماں باپ کے جو آنگے چلتا ہے ملا حضر شرعی اس بیٹے کا شمار بھی ماں باپ کے نافرمانوں میں ہوتا ہے اگر رات کا وقت ہے تو اندھیرے میں وہ گر نہ جائیں کاتا نہ چک جائیں ان کی اجازت سے ان کے آگے چل سکتا ہے بلا اس نے شرعی ان کے آگے آگے نہیں چل سکتا وہ اللہ نافرمانوں میں شمار ہوگا اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ کے رسول فرما دے وہ جنت کی خوشبوں بھی ندیسی لے گا حتیٰ کہ اگر شہید ہو جائے وہ شہید میرے آقا فرما کہ جنت میں نہیں جائے گا شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لئے جہنم میں بھی نہیں جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراز کہتے ہیں اس مقام آراز میں رکھنا جائے گا شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی اگر ماں باپ آراز ہے تو ماں باپ کی آگے جلنے والا نافرمان ہے ارے جو آگے نہیں چل سکتا ہر بات آج ان پر تھوپ رہے ارے تمہیں کیا سمجھتا ہے تمہارا دور گیا تمہارا پرانا دور تھا یہ باتیں کہیں جائیتی ہیں یہ باتیں بولی جائیتی ہیں ماں باپ کی خوشی کے لیے کروڑوں نقصان اٹھالے کبھی نقصان نہیں ہوگا بات تو جو کرنا چاہتا تھا لیکن اب بات کچھ اور سامنے آتی ہے ماں باپ کی خوشی کے لیے کروڑوں نقصان اٹھالے مقصان نہیں ہوگا اب بڑی پیاری سی بات ذہن میں آتی یہ دلیل کے توتے ہیں حضرت مکدوئی ماہیمی کا نام سنائے ہیں حضرت مکدوئی ماہیمی کا نام ان کی تمنا تھی بچپنے میں کہ میں بڑا عالم بننے ہوں ماں کے پاس ہے امی میں عالم بننے کیا تھا ماں نے کہا بیٹا عالم بننے کی کیونکہ آج کل کے دور کی طرح مدر سے جگہ جگہ نہیں تھی آج تو ہمارے علماء سوفیہ کی بڑی کووششی کووششی یہ جگہ جگہ شہر شہر کریا کریا مداری سے بڑے بڑے مدر سے وہاں ہندوستان میں اس وقت بخارہ سمرکند جانا ہوتا تھا دور دور جانا ہوتا تھا مکدوئی ماہیمی نے کامین عالم بننے بیٹے تیرے بغیر رہنے سکتی تُو نے عالم بننے کے لئے سمرکند بخارہ جائے گا تیرے سوہ کون ہے میرا میں نہیں رہ پاؤں گی تُو نے نہیں جانا اللہ تجھے عالم بننے دے گا کوئی بغیر پڑے بھی عالم بننے لیکن ماں کے کہنے پر سوچا ماں کا کہنا توڑ کے جاؤں گا تو نافرمان ہو جاؤں گا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کسی جنت عالموں کو ملے گی علماء کا مقام بڑا ہے وارث امیاء ہے لیکن کوئی ضروری یہ بات تھوڑی ہے کسی عالموں کو جنت ملے گی بلکہ غیر عالموں کو بھی تو جنت ملے گی انہیں بھی تو ملے گی لیکن اگر عالم بن کے نافرمانوں میں نام لکھ دیا گیا تو عالم ہو کر بھی جنت ملے گی اور وہ خوش نہیں ہوتا اس وجہ چلو علم نہ ملے نہ صحیح ماں کا کہنا نہیں توڑنا بس یہ سوچ کر کے بہت غم اٹھایا کڑوا گھوٹ غم کا پیا اور رہنے لگے دوسرے دن سمندر کے کنارے گئے تو دیکھا ایک بہت خوبصورت بزرگ ایک پتھر پر بیٹھے تھے کہا علی ادھر آؤ جیسے ہی یہ گئے تو کہا کہ چاندوں میں کون نہیں جانتا کہا کہ میں خضر ہوں اور تم نے ماں کے ساتھ جو وفا کی ہے خدا کو وعدہ بڑی پسند آئی ہے اگر ماں کا کہنا توڑ کے جاتے تو سمرکندر بخارہ کے علماء سے پڑھتے لیکن ماں کے کہنے پہ رک گئے تو تمہیں پڑھانے کے لئے اللہ نے مجھے بھیجا جا میں تمہیں پڑھا ہوں میں تمہیں پڑھا ہوں روزانہ فجر کے بعد آیا کرنا پڑھا کر لیکن خبردار اگر یہ راز کسی کو بتا دیا تو پھر اس دن سے نہ آؤں گا کہا بہت اچھا جانے لگے پڑھنے لگے وہ ماں ولیہ تھی تاخیر سے گھر پہنچتے تھے ایک دن دو دن نظر انداز کیا چند دن نظر انداز کے کہاں علی میرے بیٹے تو ہی تنہی دیر تک رہتا ہے کوئی غلط دوستوں کی صحبت تو نہیں بتا کہا جاتا ہے خضر کا خیال آیا کہا تھا کہ اگر یہ راز کسی کو بتاؤ گے تو نہیں آؤں گا اب کہا اگر چھپاتا ہوں راز توجہ اگر راز چھپاتا ہوں تو ماں کا دل دکھتا ہے کہ آخر مجھ سے بھی بہتر کوئی مل گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے وہ راز چھپاتا ہے ماں کا دل دکھتا ہے اور راز بتاتا ہوں تو کل سے خضر نہیں آتا ہے اب کیا کروں ایک طرف ماں کا دل ہے دوسری طرف جنابِ خضر کی تعلیم ہے پھر سوچا خضر نہ آئے نہ آئے ماں کا دل نہ دکھتا ہوں ماں سے فاتھ چھپاؤں گا پھر کہتی آمین میری امین خضر سے پاس آس میں جاتا تھا لیکن شاکت ہی کسی کو بتانے گا لے میں نہ آئے گا اب وہ نہیں آئے گی امین ماں کو لپٹ لپٹ کر دونے لگے میری باپ وہ نہ آئے گے ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں اللہ تجھ پیش کرم کر کے تجھے عالی بنا دے گا جب جسرے دن گئے تو خضر نہ آئے بہت روئے وہاں کے پاس آ کر لیکن جب تیسرے دن گئے تو خضر موجود تھے خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا بتانے آیا ہے کیونکہ میرا بادہ تھا اور تُو نے بھی کہا تھا کہ راز نہ بتائے گا میں نے کہا تا بتائے گا تو نہ ہوں گا میں پڑھانے نہیں آیا لیکن بتانے آیا ہوں اگر تُو وہ راز پاسے چھپا لیتا تو میں پڑھانے آیا آ رہا تھا لیکن تُو نے ماں سے راز نہیں چھپایا تُو نے علموں کا نقصان کرنا گوارہ کیا خوضہ نے میری عدد کوئی تک پسند کیا ماں سے چھپا باتوں اس سے زندگی پھر پھار رہا موسیقی موسیقی موسیقی